بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس آج ہم آپ کے ساتھ بیف کراہی کی ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہیں جو بنانے میں بہت ہی آسان اور کھانے میں بہت ہی لزیز ہیں تو چلیے ہم ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس گوش کو ککر میں ڈالیں گے بیف کراہی بنانے کے لیے ہمیں پیاس چاہیے ہوں گے تماتر کوکنگ آئل اور یہ تمام مسالہ جات چلیے ہم ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں اب ہم اس کو چولے پہ رہنے سے پہلے اس میں ہم پیاس ڈالیں گے چاہ سے پانچ عدد ہیں دو کلو گوشتی حساب سے یہ ہم نے چھ سے ساتھ عدد چلیے پہنٹ کریں گے اور ہم نے درمیان میں سے کٹ لگا لیا ہے یہ بھی ہم اس میں ہی چاہیے کریں گے اب ہم اس میں دو چنمچ نمک کی دالیں گے اب اپنے لیہاں سے ٹیسٹ کے لحاظ سے ڈال سکتے ہیں اب ہم اس میں ایک گلاس پانے ڈالیں گے اب ہم نے اس کو بند کر دیا ہے اور ہم اب اس کو دس منٹ تک گلنے دیں گے اور اس کے بعد ہم چیک کریں گے کہ گوشت گلہ ہے کے نہیں آپ دیکھیں دس منٹ ہو چکے ہیں اور ہم نے ایک ککر دھکن کھولیا ہے اور اب ہم چیک کریں کہ گوشت گلہ ہے کے نہیں یہ دیکھیں ہمارا گوشت بہت اچھے طریقے سے گل چکا ہے اب ہم اس کو کڑاہی میں شامل کریں گے اب ہم اس طریقے سے کماتر کی چلکے کار لیں گے اب ہم اس میں چار چمچ لہسن اگرک کا پیس شامل کریں گے اس میں ہم نے لہسن اگرک کا پیس کڑا لنے کے بعد ہم نے اس کو دو تین مینٹ کے لیے چھوٹ لیا تھا اب ہم اس میں دو چمچ کٹی ہی لال میرش کڑا لیں گے اب ہم ایک سے ڈیٹھ چمچ خلدی کارکٹ کے شامل کریں گے اس کے بعد ہم دو چمچ سکا دنیا پیسا ہوا اس کے دو چمچ شامل کریں گے اب ہم اس میں ایک چمچ کھالی میش کڑا لیں گے اب ہم اس میں تین سو گرام آئی شامل کریں گے اب ہم اس میں تین سو چار چمچ دہی کے شامل کریں گے اب ہم نے اس میں دہی شامل کر کے مکس کر دیے اور اب ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے نکے رکھیں گے اب یہ ہماری بیپ پڑا ہی تقریباً ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس میں گول لال میش ڈالیں گے اور اس کو دو منٹ تک پکنے دیں گے اب آخر میں ہم اس میں ایک چمچ گرم سالہ شامل کریں گے یہ ریسپی مکمل طور پر تیار ہے اب میں نے اس کو ڈیش آؤٹ کر لیا ہے اور ڈیکوریٹ بھی کر لیا ہے یہ میری ویڈیو اپسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دیئے گے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی مزید نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے